اسلام علیکم میں نئی مرشد آپ کا کریئر کاؤنسلر آج ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور نے اپنے ایڈمیشن کا آغاز کر دیا ہے اس کی تمام کی تمام نیٹیل آج آپ تمام سٹورنٹس کے پر شیئر کرنی ہیں اس میں جو امپورٹنٹ ایلیاز شیئر کرنے ہیں وہ آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہیں سب سے پہلے آج کے ٹاپکس کی جو لسٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ آفال میں کمپلیٹ انکومیشن پرویڈ کر رہوں گا رائنکنگ پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری کی کمپسی ڈیری پرویم نیٹیس نمبر آہ سیڈس مارٹ فارمولا ایڈمیشن سکیجول اپلائنگ پروسیجور سکولارشپ کتنے ٹائپس کا دے رہے ہیں فی سٹرکچر کیا ہے کلوزنگ مارٹ سٹورنٹ کا بہت بڑا سوال اور لانسٹ پر ایک کانٹیکٹ لسٹ میں آپ سے شیئر کر رہوں گا پنجاب یونیورسٹی کے ایڈ کا ایمیج آپ کے سامنے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب امیشن نوتیس اکڈامک یار ٹوینٹی ٹوینٹی ون بی ایس اونرز بی ایس بی ایٹ بی ایٹ بی ایف ای بی کوم بی بی ای ایم ای ایم ای اینڈ سو آن آپ کا مانی ورسل سپورٹنگ آفٹرنون اور ریپلکا ایدنی پرویم اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے بڑا کومہ انوٹیڈ کومہ میں ہائیلیٹ کیا گیا اونلی اونلین ایڈمیشن فارمز بی ایس ایپٹیڈ فری ایڈوکیشن دینے جا رہے ہیں ہاسٹل اکومیڈیشن فائیو تھاؤزنڈ اور نیڈی سکولرشپ بھی ایویلیبل ہے سپیشل کوٹا فر شردن آف شہدہ جو پاکستان آدمی اور پولیس کے ہیں ان کے لیے سیپرٹ سیٹس کا آغاز کر دیں جتنے بھی دپارٹمنٹ انسیٹوٹ کولجز اور سینٹر آبیلیبل ہیں اس ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ سے لیٹر آن شیئر کروں گا نیکس ون پہ رانکنگ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بریف ہسٹریز کی بتانا چاہوں گا 14 اکٹوبر 1882 میں سٹیبیش ہونے والا یونیورسٹی آف پنجاب پاکستان کی سب سے اولڈ یونیورسٹی دیکھیں اس اعتبار سے بھی یہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹی میں شامل ہوتی ہے رانکنگ میں الحمدللہ سیکنڈ نمبر پہ سٹرانڈ کر رہا ہے اور اگین امپورٹنگ یہ 2015 کی رانکنگ آپ کی ایچی سی کی نظر آ رہی ہے نیکس ون جو رانکنگ ہے وہ قوالیٹی سٹینڈر ٹاپ یونیورسٹی کی رانکنگ ہے جس میں 801 سے 1000 میں اور قوالیٹی سٹینڈرڈ سبجیکٹ وائز میں 251 سے 300 میں اور ایشیان یونیورسٹی رانکنگ میں یہ 195 نمبر پہ نظر آ رہی ہے دو وولڈ یونیورسٹی رانکنگ کے اندر 1000 پلس تمام دنیا کی رانکنگ میں ہے اکارڈنگ ٹو 2021 میں اور ایشیان یونیورسٹی رانکنگ میں اس کا جو نمبر ہے وہ 251 سے 300 تک نمبر تیرہ فکالیٹی ہیں 10 کانسٹیٹوینٹس کالیجز ہیں 73 دپارٹمنٹ کالیجز اور انسیٹیوٹس ہیں 658 اپلیٹیڈ کالیجز ہیں 1006 فل ٹائم اور 300 پارٹ ٹائم فکالیٹی ممبر ہیں 45,600 سے زیادہ ہون کیمپس ورلڈ ہیں پانچ کیمپس ہیں پنجاب انیورسٹی کے پنجاب انیورسٹی کیدیازم کیمپس پنجاب انیورسٹی اولڈ کیمپس جو مال روڈ پہ ہے پنجاب انیورسٹی گزران والا کیمپس پنجاب انیورسٹی چہلم کیمپس اور پنجاب انیورسٹی خانسپور کیمپس آپ کو نظر آ رہے ہیں نیکسٹ ون بڑا ایمپورٹنٹ ایری آور سے دیکھے گا انیورسٹی آف پنجاب کا only online admission forms will be accepted title دیا ہو ہے اور تین آپ کو وہاں پہ لنک نظر آ رہے ہیں پی یو سی آئی ٹی کیلئے لہی دا سے ہے اور آئی بی آئی ٹی کیلئے لہی دا سے باقی تمام پروگرام کا جو نمبر پہ لنک نظر آ موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آگے فردر آپ کی instruction سٹارٹ ہو جائیں گی سب سے پہلے instruction online admission form کی آپ کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے personal information educational information experience publication میں strongly recommend کروں گا ان چیزوں کو پڑھ لیں understand کر لیں پھر آپ اپلائے کرنا start کرنا ایسی blank لی بیٹھ کے جو irrelevant information وہ آپ submit نہیں کروانی authentic information آپ نے submit کروانی ہے اور یہ instruction پڑھنے کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہے اوکے i have read above instruction اس کے ساتھ next one پہ آپ basic criteria merit calculator ہے صرف جو دو important areas پنجاب university میں جو engineering department ہے اس میں آپ ecat کی admission ملے گا اس کا ad بعد میں آنا ہے doctor pharmacy کا ad بھی بعد میں آنا ہے bachelor of fine arts کا test لیتے تھے اس سال اس کا test نہیں یہ سارے open merit پہ آپ یہاں پہ اس merit calculator کے اندر formula put کریں گے سارے information آپ کے پاس موجود ہوگی میں اس link بھی آپ کے description میں رکھ دوں گا اگر آپ calculate کرنا چاہتے ہیں تو لازمی چیک کیجئے next one کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہ basic information جو ہے personal information آپ کیا جائے سیکنڈ ون پہ educational information ہے third ون پہ experience اور publications جو ہیں phd and ms کے لئے آپ پہ پہ apply تو یہ basic information کا میں لے out دے دی ہے میں نے کہ تاکہ آپ understanding develop ہو جائے easiness رہے آپ کو apply کرنے میں جو faculties ہیں اس میں سب سے پہلے faculty of arts and humanities کے اندر department of archaeology ہے college of art and design ہے اسی طرح سے department of english department of french department of history and path studies department of philosophy next one پہ faculty of behavioral and social science میں institute of communication studies ہیں اسی کے ساتھ ساتھ institute of social and cultural study department of gender study department of political study department of social work faculty of commerce میں ہیلے college of commerce ہیلے college for banking and finance faculty of economics and management sciences department of economics institute of business administration institute of business and information technology department of information management faculty of education کی degrees ہیں faculty of islamic study faculty of engineering and technology faculty of life sciences facality of science جس میں center for high energy physics center for integrated mountain research اسی تنہا سے center for geographical information system college for college of earth and environmental sciences college of information technology college of statistical and actual sciences اور اسی کے ساتھ ساتھ institute of geology department of mathematics department of physics department of space sciences faculty of oriental learning department of arabic department of kashmiriyat department of persian next one آپ گجرہ والا کیمپس کے پروگرام آپ کو نظر آرہی ہیں سکرین پہ جی ہلم کیمپس کے نظر آرہی ہیں فکالٹی of law ہے یونیورسٹی law کالیج فکالٹی of pharmacy کالیج آف فارمسی ہے تو یہ تمام کے تمام میری اور سٹورنٹس میں نے آپ سے فکالٹی شیئر کی ہیں سکولرشپ very important جو گریجویشن کی وہ یہاں پہ میں نے mention کی اس کے علاوہ بھی MSC کے لیے اور PhD کے لیے دیفرنٹ سکولرشپ ہیں پنجاب پاکستان سکولرشپ اور بیف بلوچستان انڈورمن انڈورمن فنڈ ہے اور پاک US merit and need سکولرشپ پروگرم ہے سکولرشپ کے instruction for undergraduate programs آپ کے پاس موجود ہیں instruction کو understand کر لی جائے گا چوبیس سال میڈیرز فرینڈز آپ کی ایج ہونی چاہیے اسے زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے بٹ سیلیف سپورٹنگ کے لیے ریپلکا افٹرنون اور ایونی پروگرام کے لیے ایج نمیٹ نہیں رکھے گے basic سپورٹنڈ ہے کہ آپ نے instruction کو ریٹکلی پورو کرنا ہے اس کو لے کے چلنے ہے نیکس پر بیسی سیشن سیشن یارز آف بی ایس یہ آپ کی سکرین پر موجود ہیں two marks will be deducted from percent academic marks for each late session to a maximum of previous five session years for all the candidates جن کے session ہے یہ آپ کو list یہ پر 5 sessions کی دی ہوئی ہے اگر اس سے پیچھے ہیں تو اگر 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 آپ apply نہیں کر پائیں گے next one admission on deserve seats sports quota ہیں one person seats have been deserve for admission on sport basis and so on اس کا criteria آپ بتایا جا رہا ہے 60 seconds ان کی آپ نے اپنی ویڈیو بنا کے یہ number آپ کو دیا گیا اس number پہ آپ نے word up کرنی ہے monday 19 of October other than sports quota آپ کی بلوچستان province گلگل بلدستان KPK SEND اور SON شہدہ کے جو اچھی ان کی series یہاں پہ available ہیں next one admission for foreign and overseas querants کا criteria pu.edu.p پہ جائیں گے آپ apply کرنے کے لیے portal 10 October سے آج یہ start ہو چکا ہو ہے Monday 9 PM 5 یعنی October تک آپ کر رہے گا اور اسی طرح سے 500 روپیہ آپ نے چلان deposit کروانا ہے Habib Bank میں United Bank کے اندر اور again important ہے HBL Mobile Application کے through بھی internet banking کو use کرتے وے سمیٹ کروا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ bank کے account number وے سارے سے given ہیں and so on یہ سارے instruction آپ دیکھ لیجے کہ اس کو practical examen کر لیجے quite ہو یہ simple آپ کو procedure how to apply کا image میں نے آپ کو دکھا دی ہیں سارے کے سارے بہت بڑا اور important area student کا idea بہت بڑا counselling کا سوال کہ 2019 کے merits کیا رہے different discipline کے تو merit آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے bachelor of architecture 72.88 percentage سے start ہوتے ہوئے بی کام کے بعد بی ایٹ elementary سے ہوتا ہوا بی اس communication study اور last one پہ LLB honors اور form D پہ جا کے close ہو رہے 92.67 percentage morning regular کا اور 91.34 percentage آپ کا evening self court replica seats کا again repeat کر رہا ہوں جو self court replica seats ہیں وہ آپ کی اس کا fee structure ہے وہ زیادہ high ہوتا ہے higher side پہ ہے but merit اس کے بھی اچھے خاصے ہیں پنجاب گجنوالا کیمپس کا بی ایس کمپیوٹر سائنس کا merit 71.56 percentage start ہو کے بی کم honors ڈی کم business 66.87 percentage پہ close ہو گیا اس طرح سے جیلیم کیمپس کا بی ایس management honors 64.01 percentage start ہو کے میری ڈی سرنس LLB honors 65.81 percentage پہ close ہو گیا سیٹس کے بارے میں سٹرنٹ کا بڑا سوال آیتا ہے سیٹس تمام ڈپارٹمنٹ کی بیچر آف architecture کی ماننگ 33 سیٹس ہیں replica اور evening کی سیٹس کی ہیں become honors کی سیٹس اور so on میری سرنٹ آپ کی بی ایس جوالوجی اور فارم ڈی کی ماننگ میں 181 اور replica evening 131 پہ جا سیٹس آپ کی close ہو رہی ہیں آپ اپنے department کے رہے سیٹس دیکھ سکتے ہیں بہت tough competition ہے پنجاب انیورسٹی میں next one fee structure کا بڑا سوال رہتا ہے وہ بیچر of architecture کا بہت minimum especially low middle class و low middle class کو target کیا گیا ہے اس کے مطابق fee structure ہیں آپ 15 775 روپے آپ کی بیچ گرف architecture سے start ہوگئے ڈی فارم کی 20 ہزار اور replica evening کی 8 125 کی آپ کا fee structure جا رہا ہے نو ڈاؤن کیجئے گا last one پہ جو آپ کی important dates to remember ہیں critical ہمارے ڈی رسٹورنٹس دیکھ لیں جب online submission start ہوگی صبح 8 بجے آج جمعی رات کو start ہوئی ہیں closing date 5 9 بجے 5 October 5 October Monday تک آپ نے اس کو plan کرنا ہے اس کے ساتھ آپ counseling facility online email کر سکتے ہیں آپ پر پر questions کر سکتے ہیں اور اس کی extension numbers آپ کی سکرین پر موجود ہیں in the end I am quite hopeful کہ آج کی یہ detail information جو almost 14 minutes پہ جا چکی آپ کو پسند آئی ہوگی Punjab University بہت بڑا department بہت بڑی university اور بہت سارے اس کے department for that reason اس information کا time سے زیادہ لگ ہے but میں کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا اور I will try my level best کہ میں آپ کو timely ان questions کا آنسر کر سکھوں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور information اور awareness sharing میں میرا ساتھ دیں اللہ حافظ